جہاد کا کیوں ذکر ہے اتنا قرآن کے اندر؟ کیونکہ اللہ نے ایک ایسی امت اٹھانی تھی جس میں تلوار کے زور پہ اکھارنا تھا رومن اور پرشین ہم مانتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے لیکن یہ تصویر کا ایک روح ہے تصویر کا دوسرا روح یہ ہے کہ جو بدماش صدیوں سے دنیا پہ حکمران تھے اور لوگوں کی ریایہ کا استحصال کر رہے تھے اپنی ریایہ کا ان پہ انہوں نے اتنے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے ان کو اکھارنے کے لیے کیا مٹھی مٹھی باتیں چاہیئے تھیں تارجمی صاحب کے لیکچرز نے رومنوں پرشین اپائر اکھارنی تھی یہ تو ان لوگوں کے لیے جی مسلمان ہو چکے ہیں بدماش کب اپنی پوسٹ چھوڑتے ہیں ان کو پھر اصلے کے زور پہ اکھارنا تھا اور پھر اللہ نے صحابہ اکرام کی تلواریں مسلط کی جب اکھار دی فریڈم آف ایکسپریشن مل گیا پھر معاملات سیدھے ہو گئی اس زمانے میں بادشاہ کا دین ریایہ کا دین ہوتا تھا اگر کوئی ریایہ کہنا کہ میں بادشاہ کے دین سے علاق ہوتا ہوں قتل ہو جاتا تھا وہ کسٹنٹائن ٹو جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا چونکہ وہ کرسچن ہوا تو پوری ریایہ تین بریازموں میں پھیلی بھی وہ کرسچن ہو گئی ایسے کرسچنٹی پھیلی ہے تو ریایہ کو وہی دین رکھنا ہوتا تھا جو حکمران کہے پہلے حکمران بود پرست تھا عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے دوسری طرف پرشین جو ہیں وہ آتش پرست تھے ان کے نیچے آتش پرستی کا دین چل رہا تھا تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا ان کی بدماشیاں ختم کی اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی عدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا انقریب کیسر ختم ہو جائے گا پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا سر یہ پروفیسیز اللہ کی تعیید کے ساتھ ہی کوئی دیر سکتا ہے انقریب کسرا ختم ہو جائے گا قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا دیکھ لیں پندرہ سو سال ہو گئے ہیں نہ رومن امپائر دوبارہ بری نہ پرشین امپائر دوبارہ بری حتیٰ کہ اب تو وہ کنسپٹ ہی ختم ہوگے ملکوں والا کنسپٹ آگے ہیں اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ ہوں بہت بڑی بات اور اللہ نے پھر اکھڑوایا اور آج فریڈم آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ آج تلاوت اور ہی ہوتی ہے تو ٹرمپ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے کیوں حالانکہ وہ کرسین ہے فریڈم آف ایکسپریشن آگیا آپ جائیں امریکہ میں آپ کسی بارکیٹ پر مسلح ڈال کے نماز پڑھیں کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا الٹا کسا سیلفیاں بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فیرون کے سامنے کوئی نماز پڑھتا جادوگروں نے ذرا سی بات کی ایمان لے کے ہے تو کہ میں تمہیں سہولی دے دوں تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے کی تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے علامہ ہیں اور یہ امی ہیں ان امیوں نے ان کو علم میں بھی اُلٹ کے رکھ دیا صرف ایک قرآن کی وجہ سے اور اللہ نے لیڈر دیا سارے عرب قبائل جمع ہوئے وہ عربی جو آپس میں لڑتے تھے انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر ہم ایک جھنڈے کے دیچے جمع ہو جائیں تو ہم دنیا کی سوپر پاورز کو اُلٹ سکتے ہیں رومن اور پرشین امپائر پر اور دیکھیں سر پھر کیسے اُلٹا ہے انہوں نے within 17 years ہر چیز اُڑا کے رکھ دیئے صدیوں کی سلطنتیں لاکھوں کی ریزرڈ آرمیز رومن اور پرشین امپائر پوری دنیا پر حکومتیں کر رہی ہیں جدید اصلہ ہے اور ادھر یہ بدوں ہیں جن کے پاس اُلٹ ہیں گوڑے ہیں تلوارے ہیں نہ منجری کی انہوں نے کبھی دیکھی نہ ان کے پاس اس طرح کے ہاتھی بڑے بڑے جو پرشین کے پاس تھے بس چل پڑے ہیں کلمہ پڑے ہیں اور نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر دنیا نے دیکھا کہ ہر چیز کو اُلٹ کے رکھ گئے انہی کے اصلے ان سے چھین کے انہی کو اُلٹ گئے وہ ساری کی ساری بجلی کس نے بھری تھی انہوں کے لئے اس کتاب میں اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلالو اگر تم سچی ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا اینگن آدمی اور پتھر ہوں گی اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے موسیقی